ناظرین میں ہوں تلہا لبیب اور ریالٹی فیکس کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین عام طور پر سمندر کی کوسٹ لائن بڑھانے کے لیے آرٹیفیشل آئی لینڈز بنائے جاتے ہیں اور ان کی جیتی جاکتی مثال دبائی کے پام آئی لینڈز ہیں سمندر کی لہروں کے خلاف جا کر وہاں زمین کے ٹکڑوں کو بنانا واقعی ہی ایک مشکل ترین چیلنج ہوتا ہے لیکن آج آپ ایک ایسے سٹی کے پہرے میں جانیں گے جس کو سمندر میں نہیں بلکہ سمندر کو ریگستان تک لایا گیا ہے جی ہاں یہاں بات ہو رہی ہے کوئیت میں موجود سبا الامد سٹی کی جو کوئیت کے بزنس ٹائیکون خالد المرسو کا خواب تھا کوئیت کی کڑکتی گرمی اور ریگستانوں کے بیچو بیچ خوبصورت شیپ کا سمندر اور اس کے گرد دھائی لاکھ لوگوں کے لیے ایڈوانس انفرسٹرکچر بنانا ایک ایسا مشن تھا جس میں انجینئرز کو قدرت کے قانون کے خلاف جا کر کام کرنا پڑا لیکن سوال یہ ہے کہ کوئیت کو اس میگا سٹی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی اس میں ایسی کیا کمپلیکیشنز پیدا ہو گئیں کہ پچھلے بتیس سالوں سے اس پر آج تک کام کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سٹی کو بنانے میں انجینئرز کو کس حد تک جانا پڑا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ریالٹی فیٹس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضلور تباہ لیجئے دوستو کوئیت دوسرے ملکوں کے مقابلے میں تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ میڈل ایس کا دوسرا امیر ترین ملک ہے کوئیت اتنا امیر ملک ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ویلیو رکھنے والی کرنسی کوئیتی دینار ہی ہے جہاں ہمیں انڈیا میں اٹھتر انڈین روپیز کا ایک ڈالر اور پاکستان میں دو سو دس روپے کا ایک ڈالر مرتا ہے وہی کوئیت میں الکویتی دینار کے بدلے میں تھری پوائنٹ ٹو یو ایس ڈالر مرتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں سے نکلنے والا کروڈ آئل ہے ہر سال کوئیت لگ بگ تین سو کروڈ بیرل سے زیادہ آئل پروڈیوس کرتا ہے ایک تو اتنی زیادہ آئل پروڈکشن اور پھر اوپر سے کوئیت کی پاپولیشن بھی صرف بیالس لاکھ ہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ہر ایک شخص ضرورت سے زیادہ امیر ہے کوئیت میں ایش و آرام والی تمام چیزیں رکھنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے اور یہ سب کوئی ابھی سے شروع نہیں ہوا بلکہ کوئیت کی قسمت پچاسی سال پہلے بدلی تھی جب یہاں سے پہلی بار آئل نکلنا شروع ہوا تھا نائنٹین ایٹیز میں کوئیت کے پاس پیسہ تو بہت تھا لیکن اب ان کے پاس لگشری ویلاز بنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی کوئیت کا تقریباً سارا ایریا ہی بنجر ریگستان سے بھرا ہوا ہے یہاں پر بیسک فیسیلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے رہنا کافی مشکل ہوتا ہے اسی وجہ سے سب کی کوشش تھی کہ سمندر کے کنارے اپنا ویلاز یا فارم بھاؤس بنایا جائے تاکہ تھنڈی ہوا کے مزے لیے جا سکیں بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کوئیتی بزنس ٹائکون خالد المرزوق نے ایک ایسی لگشری سٹی بنانے کا خواب دیکھا جس کا ویلاز پرائیویٹ بیچ میں بنا ہوا ہوگا لیکن ایسا صرف تب ممکن ہوتا جب کوئی کوش لائن پر کوئی خالی جگہ ہوتی کوئیت سٹی پہلے ہی آدھے سے زیادہ کوش کو کور کر بیٹھی تھی اور بکایا بج جانے والے کوش پر کئی پروجیکٹ پہلے ہی بن چکے تھے سعودی عرب کے بارڈر سے صرف پندرہ کلومیٹر پہلے پرشین گالف ایک نیچرل کریک سسٹم بنا ہوا تھا لہروں کے پریشر سے ان کریکس میں پانی کافی اندر تک جاتا تھا یہ دیکھ کر خالد المرزوق کو آئیڈیا آیا کیوں نہ ان نیچرل کریکس کو استعمال کر کے یہاں ایک پوری سٹی بنائی جائے جس میں ان کریکس کو ایکسیڈنٹ کر کے اپنی مرضی کی شیپ دی جائے خواب تو انہوں نے دیکھا تھا لیکن اس کو پورا کرنا کسی حد تک مشکلات کو بڑھانے کے برابر تھا یہ کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ نارملی ایسا ہو سکتا ہے کہ نیچرل کوسٹ لائنز ہوا اور لہروں کی پریشر سے بنتی ہیں اور اگر کوسٹ لائنز کو آلٹر یا چینج کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کچھ ہی دنوں میں واپس اپنی اوریجنل حالت میں آ جاتی ہے اب ریگستان میں ایسا کریک سسٹم بنانا ہو جس کی شیپ بھی پسند کی ہو اور یہ نیچرل پاورز اس کی شکل بھی نہ بگاڑ پائیں تو اس کے لیے ایسی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے جو قدرت کے قانون کے خلاف جا کر کام کریں اور یہاں بھی کچھ ایسی ہی پلاننگ کی ضرورت تھی نائنٹین ایٹی سکس میں خالد الموزو کے بیٹے فواز الموزو نے ایک بریٹش انجنرنگ کپنی سے کانٹریکٹ کیا جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس میگا پروجیکٹ کا ڈیزائن بنایا نیچرلی یہاں صرف دو ٹائٹل کریکس تھیں لیکن دو کریکس مزید بنانے کا فیصلہ کیا گیا کون سی کریک کہاں سے نکلے گی اس پر ہوا اور لہروں کا کتنا پریشر ہوگا یہ ساری کیلکولیشنز کر کے جن کریکس پر پانی کا زیادہ پریشر تھا ان کو سپلٹ کر کے ایک ڈیزائن بنایا گیا لیکن ابھی معاملہ پلاننگ فیز میں ہی تھا کہ ایک بہت بڑی مسئیبت آنکھ کھڑی ہوئی انڈین سو نوے میں عراق نے کوئیت پر حملہ کر دیا عراقی صرف دو دن کے اندر اندر پورا کوئیت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے سی سٹی کی کنسٹرکشن تو بہت دور کی بات تھی اس دوران تو لوگوں کے چلے چلائے بزنس بھی ٹھپ ہو گئے اور لوکلز اپنے گھروں میں بند رہنے پر مجبور ہو گئے امریکنز نے کوئیت کی مدد کی اور عراق کے خلاف مقابلہ کیا ایک سال تک یہ معاملہ چلتا رہا لیکن جب عراقی سولجر کمزور پڑ گئے تو انہوں نے جاتے جاتے کوئیت کی سات سو سے زیادہ آئلز ویل پر آگ لگا دی نہ صرف اتنا بلکہ عراقی فوج نے آئل ویس کے آس پاس انڈر گراؤنڈ مائنز انسٹرال کر دیں تاکہ کوئی بھی آگ کو بچانے کی حمد نہ کر سکے یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اگلے دس مہینوں تک یہ نانسٹاپ چلتی رہی آگ لگنے سے کوئیت کو روزانہ ساٹھ لاکھ بیرلز کا نقصان ہوا تھا یعنی ٹوٹل دس مہینوں کے ایک سو اسی کروڑ بیرلز کا نقصان پوری دنیا میں پندرہ دنوں تک جتنا آئل استعمال کیا جاتا ہے اتنا ہی آئل کوئیت میں جلا دیا گیا تھا دس مہینوں کے بعد جا کر کوئیت نے اس آگ پر ڈیڑھ ارب ڈالرز حرچ کرنے کے بعد قابو پایا یہ ہسٹری کا ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اگلی کئی سالوں تک کوئیت کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا جب کوئیت اس مسئلے سے نکلا تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ایک اور گلف کنٹری میں ایسے ایسے پروجیکٹس جنم لے چکے تھے کہ ان کے سامنے کوئیت سی سٹی کا پروجیکٹ کسی خاتے میں نہیں تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دوبائی کی یہاں دنیا کا سب سے مہنگا سیون سٹار ہوتل بن چکا تھا اور آرٹیفیشل آئیلینڈ کی کئی پروجیکٹس بھی سٹارٹ ہو چکے تھے اور دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی تھی دوبائی زیادہ تر انٹرنیشنل اٹریکشن پہلے ہی لے چکا تھا لیکن پھر بھی کوئیت نے دو ہزار چار میں سی سٹی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایک کر کے فیز کمپلیٹ کیے جائیں گے سب سے پہلا کام تھا فیز ون اور ٹو پہ خدائی کرنے کا اس لیے چالیس بلڈوزر، نوے آرٹیکل ٹیمپلرز، ستاسی ایکسپورٹرز ڈیمپرز اور کرینز منگوائے گئے یہ کوئی عام خدائی نہیں تھی کیونکہ ریگستان کے اس حصے میں سلٹ پائی جاتی ہے سلٹ ایک بہت سافٹ قسم کی سینڈ ہوتی ہے جس کی اوپر کوئی بھی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے بلڈنگ تو کیا اس پر چلنا بھی مشکل ہوتا ہے لہٰذا پہلے خدائی کر کے اوپر واری لیئر سے ریت الگ کی گئی اور پھر نیچے سے سلٹ کو باہر نکالا گیا اس کے بعد وہیں ریت ڈال کر زمین کا لیول بڑھایا گیا تاکہ آنے والے سالوں میں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر کا لیول بڑھ جائے تو اس سے ساحل پر بننے والے ویلاز پر کوئی اثر نہ ہو اس پروجیکٹ میں سلٹ اور ریت کی خدائی بہت میسیو لیول پر کی گئی تھی کئی مہینوں تک چوبیس گھنٹے ورکرز کی ایک آرمی اس کام پر لگی رہی پروجیکٹ کے ایسٹی میٹ کے مطابق سی سیٹی فیز ون ٹو اور تھری میں سے ٹوٹل ستائیس ملین کیوبک میٹر سینڈ نکالی گئی یہ اتنی زیادہ ریت تھی کہ اس سے احمد آباد میں واقع دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بیس مرتبہ بھرا جا سکتا ہے ریت سے لیول تو انکریز ہو گیا تھا لیکن اس کو اب کمپریس کرنے کا وقت آ چکا تھا کیونکہ یہ ریت فیل حال بہت لوز تھی اور کسی بھی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو برداشت نہیں کر پائے گی کمپریشن کے لیے کرین سے پندرہ ہزار کیجی کا ویٹ زمین پر گرایا جاتا جس جگہ پر لوڈ گرتا وہاں ایک بہت بڑا کھڑا بن جاتا تھا ایک دن میں بارہ سو مرتبہ پندرہ ٹن کا یہ وزن جب زمین پر گرایا جاتا تو کچھ ایسا منظر دیکھنے کو ملتا تھا باقی سب چیزیں تو اپنی جگہ لیکن ایک مسئلہ ایسا تھا جس کا ڈھر اندر ہی اندر سب کھو کھائے جا رہا تھا ان آرٹیفیشل کریکس میں جب سمندر کا پانی ڈالا جائے گا تو کیا یہ پانی نیچرل طور پر فلو کرے گا بھی کہ نہیں اگر پانی وقت پر چینج نہ ہوا تو اس میں فنگس پیتا ہو جائے گا اور بدبودار پانی اس پراجیکٹ کو بری طرح سے فیل بھی کر سکتا ہے اس سے نمٹنے کے لیے ٹائیڈل گیٹس انسٹال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا ٹائیڈل گیٹ ایسا میکینیکل گیٹ ہوتا ہے جو صرف ایک طرف سے آنے والے پانی کے پریشر پر خود بخود کھل جاتا ہے جب سمندر سے آنے والی ویوز بند یا کم ہو جائیں گی تو یہ گیٹ اپنے آپ واپس بند ہو جائے گا کمپیوٹر سیمیلیشن پر ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ نوٹس کیا گیا کہ ٹائیڈل گیٹ لگنے کے بعد گریگس کا سو فیصل پانی آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا ٹائیڈل گیٹ کا مسئلہ تو صرف ایک بڑے مسئلے کا حل تھا لیکن ابھی کئی اور مسئلوں سے نمٹنا باقی تھا سی سٹی کے اس پراجیکٹ میں ٹوٹل دو سو پچاس کلومیٹر کے نئے بیچیز بننے جا رہے تھے یعنی جتنی کوئیت کی اپنی کوسٹ لائن ہے اس سے بھی زیادہ لمبی یہ کوسٹ لائن ہونے والی تھی اتنے زیادہ نئے بیچیز کے لیے وہ خاص سینڈ بھی چاہیے ہوگی جو عام طور پر ہمیں بیچیز پر ملتی ہے اب اتنی زیادہ سینڈ لائی کہاں سے جائے یہ ایک بہت بڑا سوال تھا ایکسپرٹس نے اس کا بھی ایک سلوشن نکال ہی دیا نارمل ڈیزرٹ سینڈ جس کی کوئیت کے پاس کوئی کمی نہیں تھی اس میں ہر سائز کے پارٹیکلز ہوتے ہیں بیچیز پر جو سینڈ موجود ہوتی ہے اس میں سینڈ کے پارٹیکلز کا سائد زیادہ بڑا ہوتا ہے لہٰذا اب فیصلہ کیا گیا کہ نارمل ڈیزرٹ سینڈ میں سے موٹی سائز کی پارٹیکلز کو فرٹل کیا جائے گا ریت کو پانی سے دھو کر اس پین میں سے موٹے سائزوں کے ریزوں کو الگ کیا گیا صرف ایک بار نہیں بلکہ یہ پروسس چار بار کیا جاتا تھا پانی سے دھونے اور فرٹل کرنے کے اس پروسس میں جو ریزیں بچ جاتے تھے اب وہی بیچ کے لیے پرفیکٹ تھے ایک دن میں چار ہزار ٹن ریت کو لایا جاتا اور پانی سے دھو کر اس کو فلٹر کیا جاتا تھا اور یہ پروسس کئی مہینوں تک چلتا رہا بیچز کی سینڈ کو لہروں کے پریشر سے بچانے کے لیے پتھروں کے والز بھی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ان والز پر لگائے جانے والے پتھر کے سعودی عرب کے ایک سٹون کوئری سے لائے جاتے تھے کیونکہ کوئیت کے پاس اپنی ایک بھی سٹون کوئری نہیں تھی پورے چھ سالوں کی محنت کے بعد سی سٹی کے تھری فیز کمپلیٹ ہو چکے تھے اب باری تھی ایک آلی شان لانچ پارٹی کی حکومت کے اس وقت کے امیر سباول احمد نے اس پراجیکٹ کا بھرپور انداز میں افتتا کیا اور اسی موقع پر انہوں نے اس پراجیکٹ کو اپنے نام سے جڑنے کا فیصلہ کیا اور تب سے یہ پراجیکٹ سباول احمد سی سٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے یہ اپنی طرز کا ایک انتہائی کمپلیکس میگا پراجیکٹ ہے جس کے ابھی تک صرف چار فیز کمپلیٹ ہوئے ہیں اور فیز فائیو کی کنسٹرکشن ابھی تک چل رہی ہے پچھلے پتیس سالوں سے کوئیت اس پراجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے کئی مشکلات کو جھیل چکا ہے اور اس میں پیش آنے والی انجنرنگ چیلنجز کو صرف ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بیان کرنا خاصا مشکل ہے امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو فیس بک اور ویٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تلحہ لبیب کو دیجئے اجازت ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگمان